شیک رو برد گزر گئے تھے خالی بھی خودہ رہنے لگے اب ابو ایوب انساری کے گھر حضور نہیں آئے ابو ایوب انساری میرے آقا کی گھر میں رہا کرتے تھے گھر میرے نبی کا ان کے غلام طوبہ والہمیری نے بنایا تھا میرے قریب آقا فرنا کہ ابو ایوب نہیں اوپر میں منزل میں تو ٹھائر نیچے ورہی منزل میں میں رہتا ہوں اس لئے مجھے ملنے کے لئے آئیں گے کوئی افانج ہوگا کوئی بیمار ہوگا کوئی کمزور ہوگا بات تقریبا کوئی کمر ہونے کے قریبے فکر نہ کیجئے نبی نہیں لے جائے مقتصر کر رہا ہوں فرمانے کے میرے ملنے آنے والے ان کو تقریب ہوگی سیڑی انٹرٹیو پر جانے کے لئے اس لئے میں نیچے بیٹھتا ہوں ابو ایوب نے بات کو منظمان لیا قبول کا لیا میں نے قریب آقا کمرے میں بیٹھ گئے لوگوں سے کمرہ کی چاہ کے دبر گئے کوئی ایسے کھوچ جن نے لگا اتنی تو صرف کے ساتھ لوگ سارا کمرہ کی بھر گیا حضرت ابو ایوب ان میں بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آئیں کوئی اببا جی نے دادا جی کی حوالہ سے انہیں پردادا جی کی حوالہ سے انہیں لکڑ دادا جی کی حوالہ سے یہ سندوق ہو جائے دیتی نبی کو دینے کے لئے یہ وہ جی نبی ہے جن کیلئے وہ سندوق دیتی خموشی سے اٹھے اور صحابہ کس طرح بیٹھے تھے وہ ایسروں پر پرندے بیٹھے گے حرکت اپنی کھڑے اب وہ چوب کر کے اٹھے جس کے ہمارے کو باہر کے باہر گولام کھڑ دا ہوں اور ادھر گولام آگے یہ حضور کیا حقم ہے کمرہ کی سیدھی اٹھے اوپر جلا جا یہ اوپر والا کمرہ ہے نا کمرے میں جو بڑی سی سیٹری پڑی ہے اس میں کپڑے رکھے ہیں وہ کپڑوں کو نکال نکالے گا تو نیچے تجھے اترسو حریر و زیبہ میں لپٹا ہوا چھوٹا سا صندوق چاہ نظر آئے گا اٹھا رہا غلام کوئی حکم نہیں آئے اور دوبارہ اندر آکے خموشی سے دوزانوں ہو کر ایک تر بیٹھ کے دگرانی جو کاری میرے قریم آقا اپنے شادتیانی سے نوال رہے تھے صحابہ محضوظ ہو رہے تھے وہ غلام صندوق چی لے کے آنے ہیں جو ہی دروازے میں داخل ہونے لگا اب وہ جو بیٹھے تھے خموشی سے آکر خموشی سے کوئی صندوقتی دے نہیں دی اب وہ جو بیٹھے ہیں وہ غلام آیا نا جو ہی وہ دروازے میں داخل ہو میرے قریم آکا اٹھ کے کھڑے ہو اگر میرے صوبہ بھائی کا خط مجھے دے او سنو سے ہاں پا میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دیکھتا ہوں کہ آمد پر شفاق کو آکے اپنے ساتھ دن سے لے کے بیچھاؤں اللہ 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 اس صندوق کو بھی کھولا نہیں ہے میں نے ہی بتا دیا پھر آپ نے کونکھ کھڑے ہو کر صندوق کو وصول کیا یہ امانت مجھے دے دے اس نے کہا تھا نبی کو دے نہیں ہے امانت بکر کر ایک صحابی کی حوالے فرما دے فرما دے گی یہ لیلی کھول اس کو کھولا گیا تو وہ خط نکل آئے جو تباہ والکبہ نے لکھا تھا میرے کریم آقا نے دوبارہ ان کے ایمان کی گواہی دیں آپ کہیں گے میرے نبی کو کیسے پتا تھا کہ اتنا عرصہ قبل وہ خط لکھا ہے میں کہتا نبی تن نبی رہے مونٹی کو بھی پتا تھا مکام کون نبی تن نبی رہے مونٹی کو بھی پتا تھا اس نے میرے نبی نے پھنایا چھوڑ دو اس کو تو میں نہیں پتا اس کو پتا ہے مکام کون تہلے تباہ والکبہ نے ہماری منایا بہتا چلا کہ نبی کی آمن پر خوشی منانا یہ اہل مدینہ کی بھی سلمت ہے لیکن میں بزرور کہوں گا حق بات کہنے سے کبھی بریز نہ کہوں گا اس میں خرافات کو شامل نہ کیجئے ولد بات کو شامل نہ کیجئے اس خوشی میں کیا ہونا چاہیے درود و سلام کے نظمیں آرابیں چلے ہیں کسی کو اعزاء نہ دیں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو ستائیہ نہیں آپ جن اس کا منا رہے ہیں جو کائنات کے لئے رحمت نہ دیں کسی کی لئے زہمت نہیں منا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو اور مجھے ہمیشہ نہیں کمار کی توفیق اطاف فرمائے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیق یہ میرے بھائی نے سوا کیا ہے مورید راپے پیر سے کیا تعلق ہونا چاہیے کیا مورید پیر کی لذر میں ہوتا ہے ایک بات میں میں تھوڑی سی تو صحیح کہا دوں ہم عام طور پر بعض وقت ایک نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی مرشد لفظ غلط ہے سید لفظ غلط ہے سید یا کے نیچے زیر پڑیں گے مرشد شین کے نیچے بھی زیر پڑیں گے مورید نین پر پیش پڑیں گے اس کا معنی بانتا ہے الَّذِينَ يُرِيدُونَ لِوَجْهِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی قادر کسی سے تعلق کرتے ہیں ارادہ یورید اسے ہے لفظ مورید ایک ہوتا ہے مرید کیا ہوتا ہے می پر زبر اس کے معنی ہوتا ہے مردود شیطان مریدہ رد کیا گیا شیطان بات سمجھتے ہیں آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا شیط کو کیا کہیں گے مرشد کیا کہیں گے مرشد سیدی مرشیدی شین کے نیچے بھی زیر پڑیں گے دان کے نیچے بھی مرشدی نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح مرید نہیں پڑیں گے بلکہ مرید پڑیں گے تسحیق علی جی آئندہ صحیح بات کے ساتھ ہی آپ کیا کہیں اس پانی لکھا زبر جیلے کی ہے یہ ویسے میں نے آپ کی تسحیقی ہے تاکہ آئندہ بات کرتے ہوئے آپ اس بات کا لحاظ رکھیں مرید کا پیسے کیسا ٹائلوک ہوتا ہوں گلشن سعید کے کنونشن میں کروں گا ابھی میرے بھائی اعلان کر رہے تھے نا کس طریقوں کنونشن ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے پندرہ جنوری کو جو کنونشن ہو رہا ہے نا میں یہ اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرید کیسے کہتے ہیں اور پیر کیسے کہتے ہیں میں یہی بتانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں میں صرف اتنی سی بات بتا دوں کہ پیر حقیقت میں نبی کا نمائندہ ہوتا ہوں کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے یاد رکھئے ہر وہ شخص جس کو آپ مستلح رسول پر کھڑے ہو کر اس کے پیچھے ہار بانکے کھڑے ہوتے ہیں نا وہ نبی کا نمائندہ ہوتا ہے اسی طرح پیر بھی نبی کیا نمائندہ ہوتے ہیں اس کی حیثیت اور اس امام کی حیثیت میں فرقیا ہے یہ میں پھولی بزہج کے ساتھ وہاں عزد ہوگا میں امید رکھتا ہوں اگر میں یہاں بتا دیا تو کہیں گے وہ تو کیا ہوں نہیں داکھر بھی آبیلی نہیں وہیں آ کے سنیں کہ پیر کیا ہوتا ہے اور مرید کیا ہوتا ہے پیر کی ذمہ داری کیا ہے اور مرید کی ذمہ داری کیا ہے کیا پیر اپنے مریدوں کو قیامت کے لیے پہچانے گا کیا مرید قیامت کے لیے اپنے شیعہ کو جانے گا کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا یہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے نہیں کسی کہانیوں کی کتابوں سے نہیں قرآن کریم کے حوالہ سے بات کروں گا اور حدیث دنویہ کے حوالہ اور تحسیم کے ساتھ بات کروں گا جس بھی دوست کے ذہن میں یہ تصور ہے یہ بات ہے وہ جانا چاہتے وہ تصور کیا ہے پیری ملے کیا ہے جائز ہے ناجائز ہے اس کے دلائل شرائع کیا ہیں میں دعویٰ تشریف لے آئے اور جی چاہے تو اپنے پاس سوالات کا پلندہ لے کے آئے ایک آج بھی کئی سوالات لے کے لائے میں آپ کو سوالوں کے جوابات بھی دیں گا یہاں تک ممکن ہوں گے اور بتاؤں گا کہ فیر کیا ہوتے ہیں اور مورد کیا ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا پندرہ جاندلی کو وہاں آنا ہوگا ماشاءاللہ سمجھدار نہ کہیں گا گار آئے ہیں بتا کے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر سبتہ 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 مسلح رسول پر کھڑے ہوکر اس کے پیچھے ہاتھ بانکے کھڑے ہوتے ہیں وہ نبی کا نمائندہ ہوتا ہے اسی طرح پیر بھی نبی کیا نمائندہ ہوتے ہیں اس کی حیثیت اور اس امام کی حیثیت میں فرق کیا ہے یہ میں پوری وزہر کے ساتھ وہاں ازگر ہوگا میں امید رکھتا ہوں اگر میں یہاں بتا دیا تو کہیں گے کیا پیر اپنے مریدوں کو قیامت کے دن پہچانے گا کیا مرید قیامت کے دن اپنے شیعہ کو جانے گا کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا یہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے نہیں کسی کہانیوں کی کتابوں سے نہیں قرآن کریم کے حوالہ سے بات کروں گا اور حدیث دنگویہ کے حوالہ اور تحسین کے ساتھ بات کروں گا جس بھی دوست کے ذہن میں یہ تصور ہے یہ بات ہے وہ جانا چاہتے وہ تصوف کیا ہے پیری مرید کیا ہے جائز ہے ناجائز ہے اس کے دلائل شرعہ کیا ہیں میں دعوت دیتا ہوں تشریف لے آئے اور جی چاہے تو اپنے پاس سوالات کا پلندہ لے کے آئے ایک آج بھی کئی سوالات لے کے آئے اور مجھے دیکھیں سوالوں کے جواب بھی دے دیں انشاءاللہ میں آپ کو سوالوں کے جواب بھی دیں گا یہاں تک ممکن ہوں گے اور بتاؤں گا کہ پیر کیا ہوتے ہیں مرید کیا ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا پندرہ جاندری کو وہاں آنا ہوگا ماشاءاللہ سمجھدار نے کہیں گا رائے ہیں بتا کے جائیں گے نہیں وہاں آگے جائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر سب کا حامی و ناصر سب کا حامی و ناصر